ایم ایف کے ساتھ شیئر کر دیا ایم ایف کے جانب سے گرین سگنل کا انتظار حکومت بجلی بلوں کا مختصر مدتی حل تجویز کرنے جا رہی ہے توانائی کی بچت کے لیے چند دنوں میں عملی اقدامات نظر آئیں گے چوبوں کے ساتھ مل کر فیصلہ کریں گے ملک میں ایسا طبقہ ہے جس پر بے انتہا بوجھ پڑ چکا ہے ایک سال پہلے اپنا بجلی کا بل دیکھ کر میرے بھی ہوش اڑ گئے تھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بجلی بل کیسے بھروں گا آئین میں مقرر کردہ وقت سے ایک لمحہ بھی اوپر اقتدار میں نہیں رہیں گے آئین کے مطابق الیکشن کمیشن انتخابات کا اعلان کرے گا نگران حکومت معاونت کرے گی شہباز شریف کا مجھ سے رابطہ حیرت انگیز تھا میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وزیر اعظم بنوں گا نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکڑ کا انٹرویو آگستان پیپلز پارٹی کا الیکشن کمیشن کو خط جاری ترقیاتی منسکیموں کے فنڈز منجمت کرنے کا فیصلہ واپس لینے کی درخواست توقع نہیں تھی کہ الیکشن کمیشن غیر آئینی عوام دشمن اقدام اٹھائے گا مہنگے بجلی کے بلوں کا سامنا کرتے شہریوں کو سولر پینلز کی فراہمی رکوانا تاجب انگیز ہے الیکشن ایک دوہزار سترہ کے سیکشن دو سو تیس کے تحت نگران حکومت جاری ترقیاتی سکیموں کو نہیں روک سکتی نگران حکومت کے بجائے خود الیکشن کمیشن نے فنڈز روک کر غیر آئینی قدم اٹھایا تعمیر کے باوجود سہلاب متاثرین کو ان کے گھروں میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جا رہی پی بلز پارٹی سینٹرل الیکشن سیل کے انچارڈ سینیٹر تاج حیدر کا چیف الیکشن کمیشنر کو خات ہمارا کام آمن قائم کرنا کراچی کے عوام کو لیپ دینا اس کو الیکشن کرو اندخاب میرے خیال میں امید تو یہی ہے کہ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ جس کو کا الیکشن ہوں جو پاکستان تحریک دے رہے گا ہم امیجیٹلی اس کے ساتھ ہی جو الیکشن کی تحریک کر دیں گے صاف شفاف اور بلکہ الیکشن کرائے جائیں گے کراچی اور اندرون سندھ میں بڑے آپریشن کی تیاری کچھے اور پکے میں سب جگہ کارروائی کا فیصلہ شہر قائد اور سندھ کو امن کا گہوارہ بنائیں گے کسی کے خلاف سیاسی انتقامی کارروائی نہیں کر رہے اگر کسی کے خلاف نیب یا دیگر کیسز ہیں تو ان کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے صاف شفاف الیکشن کرائیں گے جیسے ہی تاریخ ملتی ہے ہدایت جاری کر دیں گے کوئی سیاسی دباؤ ہے نہ قبول کیا جائے گا نگران وزیر داخلہ سندھ ہارس نواز کی تھٹھا میں میڈیا سے گفتگو بدمنی اور اغوا برائت آوان کی بڑتی وارداتوں کے خلاف کشمور میں ہندو برادری کا سندھ پنجاب بارڈر ڈیرہ مور کے مقام پر کئی گھنٹوں سے دھرنا جاری سندھ پنجاب اور بلوچستان جانے والی ٹرافک بلاغ گاڑیوں کی لمبی کتاریں مسافروں کو شدید مشکلات کشمور بڑانی بخشاپور میں تیسرے روز بھی شٹر ڈاؤن رہا لڑکارہ میں بھی ڈاکٹروں تاجروں ہندو پنچائت کا احتجاج حکومت کے خلاف نارے بازی انتخابات جلد ہوں گے پیبلز پارٹی مکمل طور پر تیار ہے مہنگائی نے عوام کو پریشان کر رکھا ہے اس کے باوجود ہم پور امید ہیں بلاول بھٹو زرداری کی شکل میں عوام کا مستقبل روشن ہے ان کی قیادت میں ملکی مسائل حل کریں گے سابق سندھ حکومت کے پاس فنڈز کی کمی تھی پھر بھی مسائل حل کیے سابق وزیر علی مراد علی شاکھ کا بھان سیدہ بعد میں میڈیا سے خطاب نگران حکومت مہنگائی پر قابو پانے میں ناکام ثابت ہوئی دو سال تک حکومت کرنے کا سوچیں گے بھی نہیں ورنہ عوام سخت رد عمل دیں گے لمبے عرصے تک نگران حکومت کا رہنا غیر آئینی ہوگا نون لیگ سمیت کسی جماعت سے الیکشن اتحاد نہیں کریں گے پیپلز پارٹی احتساب کے خلاف نہیں کسی پر مقدمہ ہے تو عدالت میں ثابت کیا جائے صدر پی پی سندھ نصار کھوڑو کی نیوز کانفرنس اٹھارویں ترمیم کے بعد ادارے صوبائی حکومتوں کے ہتھے چڑ گئے کراچی کی سہت کے معاملات ان لوگوں نے ہاتھ میں رکھے جن کا شہر قائد سے تعلق ہی نہیں تھا حالات اس نہج پر پہنچ گئے کہ اب افغانستان بھی آپ کو پیچھے چھوڑ کر جا رہا ہے دنیا سے لوگ کراچی کو دیکھنے آتے تھے اب شہر پر نوہاں لکھا جاتا ہے نیشنلزم کے نام پر ہمارے اجداد کے کارخانوں پر قبضے کیے گئے اور پھر یہ ادارے اپنے لوگوں میں بانٹ دیئے گئے کنوینر ایمکو ایم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی گرج برز سٹے بازی بے لگام شہری پریشان چینی کے نرخ آسمان کو چھونے لگے کوئٹا میں پچاس کلو کا تھیلہ گیارہ سو روپے مہنگا پرچور میں چینی کی ڈبل سنچری دو سو پچیس روپے فی کلو میں فروخت پشاور میں ایک ہفتے کے دوران چینی کی قیمت میں ساٹھ روپے فی کلو اضافہ ایک سو پچانوے روپے فی کلو ہو گئی لاہور میں چینی ایک سو پچھتر روپے فی کلو میں فروخت امریکی صفیر ڈانلڈ بلوم کی چیف آگنائزر نون لیگ مریم نواز سے مریم ملاقات لیگی رہنمانے کرونا وبا اور سلاب کے دوران امریکی تعاون کو سراحہ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات پر گفتگو باتچیت میں تجارت معیشت سلامتی امن اور علاقائی استحقام سمیت باہمی تعاون کے فروغ پر زور دیا گیا کٹ پتلی کو ملک کی بدنامی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے عالمی عدالت انصاف جانے کا مطلب پاکستان کو عالمی کٹہرے میں مجرم بنا کر کھڑا کرنا ہے یہ مکروح کام صرف ملک دشمن اور ان کے کارندے کرتے ہیں پہلا ہیرو بنایا فورن فنڈنگ کی اقتدار دل آیا سوال یہ ہے کہ چیئرمن پی ٹی آئی پر پیسہ کون خرچ کر رہا ہے راہنما مسلم لیگ نون رانہ سنا اللہ کا بیان نیب لاہور نے سابق پرنسپل سیکریٹری ٹو سی ایم پنجاب محمد خان بھٹی کی سینٹرل جیل گجراوالا سے کسٹڈی حاصل کر لی ترقیاتی ٹھیکوں میں مبینہ طور پر ایک عرب سے زائد کی کرپشن کا الزام گجراہ تو دیگر شہروں میں غیر قانونی بھرتیوں میں ملوث ہونے کا بھی الزام جسمانی ریمان کے لیے آج احتساب ادارت لاہور میں پیش کیا جائے گا محمد خان بھٹی کا شمار چودری پرویز الہی کے قریبی ساتھیوں میں ہوتا ہے وزیر اعظم ہمارے نگران بننے کی بجائے آئی ایم ایف کے نگران بن گئے مصنوعی بجلی معاہدے کر کے قوم کو اندھیرے میں رکھا گیا ان کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے چینی ڈبل سینچری مکمل کر چکی حکومت بجلی کا ایک یونٹ نوے روپے کا کرنا چاہتی ہے کامیاب ہرتال نے پیغام دیا کہ عوام سابق حکومتوں کے معاہدے قبول کرنے کو تیار نہیں سراج الحق کی لہار میں نیوز کانفرنس گورنر ہاؤس کے باہر دھرنا دینے کا اعلان کراچی میں راشن کی تقسیم پر جمع ہونے والی خواتین کا احتجاج کراچی کے علاقے لیاکت آباد ڈاک خانے پر سڑک بلوک کر دی پولس حکام کی جانب سے مذاکرات کے بعد سڑک کھلوا دی گئی راشن کی تقسیم کا اعلان کر کے بلایا گیا دن بھر انتظار کرتے رہے متعلقہ تنظیم کا کوئی نمائندہ نہیں آیا متاثرین کا شکوا دریائے ستوج میں سلابی صورتحال برقرار ریلاو ہیڈ پنجنت کے قریب تباہی مچانے لگا احمد پور شرکیہ کے سو سے زائد دیہات کا تاہا زمینی رابطہ منکتہ متاثرین کھلے آسمان تلے حکومتی امداد کے منتظر خوراک اور مویشیوں کے چارے کی قلت متاثرہ علاقوں میں وبائی امراض پھوٹنے کا خدسہ پاک پتن میں سلاب کے باعث بند 63 سکول کھل گئے